لَا حُولَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيجِ الْعَذِيبِ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے مشکلات اور اپنے مسائب کی وجہ سے اس فرد وظیفہ کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت سے اس چخص کی پریشانی ختم کریں گے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس چخص کا دل زیادہ دھڑکتا ہو اور جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو لَا حُولَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيجِ الْعَظِيمِ یہ آیت لکھ کر اس کا تعویز بنا کر گلے کے اندر رکھے اور اس کے دل پر یہ تعویز لٹکا رہے اللہ تعالی اس کے پریشانیوں ختم کر دیں گے یا کسی چخص کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو انہا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِهِ رَاجِ پڑھ کر اس کو تلاش کریں اور فرض نماز کے بعد اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف پڑھے اور پانسو مرتبہ لَا حُولَ وَلَا قُوَتِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيجِ الْعَظِيمِ پڑھ کر اس کو تلاش کر اور اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں حضرت امام مجدد فرماتے ہیں کہ تمام دینی اور دنیاوی پریشانیوں اور مصیبتوں کے لئے اس آیت کا ورد زیادہ کرنا چاہیے کسرت کے ساتھ جس میں اتنا لکھتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد پانسو مرتبہ اول و آخر سو مرتبہ جو ہے دروش شریف پڑھ کر اور پانسو مرتبہ لَا حُولَ وَلَا قُوَتِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيجِ الْعَظِيمِ پڑھا جائے اللہ تعالی تمام مجدد سے اس کو پناہ میں رکھیں گے حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کافر پکڑ کر لے گئے میں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی اور فرمایا لَا حُولَ وَلَا قُوَتِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيجِ الْعَظِيمِ کو قسرت سے پڑھو حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا پھر میرا بیٹا واپس آگیا کیا ہے ایک تو یقین ہونا چاہیے جس طرح ہم کسی ڈاکٹر پر یقین کرتے ہیں اور وہ نیم حکیم ہوتا ہے اگر وہ ہمیں مٹی بھی دے دے ہم کھائیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس کو ہم جب پڑھیں تو اللہ کو حاضر ناظر سمن کر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری پریشانی ختم ہو جائیں گے